موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف اسٹائل ویڈ اے ایف ایس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور اس کے علاوہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سارے ٹپس بھی بتاؤں گی فریج کلین اور اورگنائز کے حوالے سے تو اسی لئے آپ میرے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ سے مس نہ ہوں ای ہوپ کہ یہ ویڈیو میری آپ لوگ کے لئے بہت ہے بینیفیشل ثابت ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا سب سے پہلے میں کلیننگ سلوشن تیار کر رہی ہوں جس سے میں اپنے فریج کو ساف کروں گی میں نے ون ٹیبلی سپون کھانے کا سوڈا لیا ہے اور تقریباً ٹو ٹیبلی سپون میں نے وینگر لیا ہے یہ وینگر اور کھانے کا سوڈا کا بہت زبردہ سلوشن بنتا ہے جسے اگر آپ اپنے شاور میں بھی لگا کر چھوڑ دیں تو بہت بہترین ریزلٹ آئے گا آپ اسے اپلائی کیجئے گا اور ٹوٹ برش کے ذریعے لگائے گا اور پھر مجھے بتائیے گا چلے بھی تو میں فریج کے والے سے بات کر رہی ہوں اچھا اسے میں نے اسے مکس کر لیا اور اب میں اس میں شامل کروں گی ایک اور سلوشن میں لیمن میکس سے یوز کرتی ہوں برطن دونے کے لیکویڈ تو تقریباً ون ٹیبلی سپون میں اس میں لیمن میکس لیکویڈ یوز کروں گی آپ جو بھی یوز کرتے ہیں آپ وہ ڈال دیجئے چلے یہ دیکھیں اس کا میں نے سلوشن تیار کر دیا اتنی طریقے میں لگا کر چھوڑوں گے فریج میں جب تک میں فریج کے سارے ریکس واش کر لوں اور سکھانے کے لیے لگ دوں ٹھیک ہے اب میں نے ایک یہ دیکھیں میرے فریج میں اب یہ آپ دیکھیں گا یہ ساف ہونے کے بعد کتنا نیٹ اور کلین ہو جائے گا میں نے ایک سپنج لیا اس میں سلوشن لگایا اور صحیح سے اپنے فریج میں اس کو رب کیا ہے پورے فریج میں صحیح سے لگانا ہے پھر میں نے تک میں پندر سے بیس منٹ کے لیے چھوڑا تھا اب میں نے صاف پانی لیا اس میں یہ کپڑا لیا اور اسے پوچھا ہے یہ تک میں میں نے تین سے چار پانی اچینج کیا ہے جب تک میں سیٹسفائی نہیں ہو گئی کہ ہاں یہ صاف ہو گیا ہے پھر میں نے آخر میں لازٹ میں ایک سکھے کپڑے سے بھی اسے صحیح سے پوچھ لیا تاکہ یہ صحیح سے ڈرائے ہو جائے یہ میرے سارے ریکس ہیں جو کہ خوشک ہو چکے ہیں دھوپ میں اچھی طرقے سے اب میں اسے فریج میں لگا دوں گی اب میں سب سے اوپر فریج کے ٹاپ سے سٹارٹ کرتی ہوں فریج کے ٹاپ میں میں نے پلاسٹک کی ایک شیٹ بچھائی ہے اور ڈیکوریشن کے لیے فلاور رکھا ہے جس سے اوورال فریج کا رکھ بہت اچھا آتا ہے یہاں پر میں نے ایک باسکٹ رکھی ہے جس میں میں اپنے موبائل ہینڈس فری اور چارجر رکھتی ہوں جب میں کچن میں کام کرتی ہوں تو موبائل ہی سی باسکٹ میں رکھ دیتی ہوں تاکہ پانی وغیرہ سے محفوظ رہے یہ میرے فرس کمپارٹمنٹ ہے فریج کا یہ دیکھیں اس میں میں نے میٹ رکھا ہے یہ بیف ہے چکن ہے بیسے تو میں رکھتی نہیں ہوں فریج میں لیکن کل چکے مہمان آئے تھے میں نے بتایا آپ کو کل شامل نے بتایا نہیں اب بتا رہی ہوں سوری کل مہمان آئے تھے تو یہ زیادہ آگیا تھا تو لہٰذا اس میں زپ لوگ بیگ میں ڈال کر رکھا ہے اس سے چکن اور بیف کی اسمیل فریجر میں موجود اور دیگر آئیٹم میں نہیں جائے گی یہ دیکھیں یہ اس کنٹینر میں نے بلائی جمع کر کے رکھا وہ ہے جس سے میں گھی نکالتی ہوں یہ کل کا ہی بلائی ہے ونہ اس سے پہلے کے بلائی میں گھی نکال چکے ہی جب ہی اتنا تھوڑا سا ہے یہ اس میں میں برف بنا کر رکھتی ہوں کنٹینر میں میں برف ضرور بنا کر رکھتی ہوں تاکہ مجھے بہت ہلپ ثابت ہوتی ہے جب کبھی زیادہ مجھے ڈرنک بغیرہ بنانا ہوتا ہے بہت تھنڈا چاہیے ہوتا ہے جنہیں اوپر آتے ہیں یہ اوپر دیکھیں میں نے یہ فالسے کی پیوری بنا کر پیوری بنا کر رکھا ہے اسے شربت بنانے کے لیے جو مجھے بہت آسانی ہوتی ہے جب بھی میں شربت بناتی ہوں اور اسے میں گرائنڈ کر کے رکھا ہے یہ دیکھیں اور اس کا شربت بہت مزیگہ بنتا ہے یہ میں نے دو کنٹینر میں رکھا تھا اس میں تھا آدھا ختم ہو گیا ہے اس کنٹینر میں میں نے پیزا سوز بنا کر رکھا ہے جسے میں سینوچز پیزا اور شورما میں یوز کرتی ہوں اس طرح مجھے بار بار بنانا نہیں پڑتا اس کا ٹیسٹ بھی اچھا رہتا ہے اس میں میں مکہ کی دانیں نکال کر اُبال کر رکھتی ہوں یہ دیکھیں مکہ کی دانیں نکال کر اور اسے میں سیلڈ کون سیلڈ بناتی ہوں اور انشاءاللہ ان فیوچر میں آپ سے اس کی ریسیپی بھی شیئر کرنے والی ہوں بہت ٹیسٹی کون سیلڈ بنتا ہے اس کنٹینر میں میں نے چوکلیٹ سوز بنا کر رکھا ہوا ہے فریزر میں رکھتی ہوں پھر جب میں زورت پڑتی ہے تو نکالتی ہوں گاجر کو گریٹ کر کر رکھتی ہوں جس میں بہت ساری ریسیپیز میں یوز کرتی ہوں اور یہ میرے لئے بہت آسانی ہوتے ہے جب میں کچھ بناتی ہوں یہ مٹر ہے جسے میں اکثر چاول میں ڈال کر بناتی ہوں اور مجھے مٹر چاولوں میں ڈال کر ہی بہت پسند ہے اپنی پسند یہ کیری کہے کہ سمجھے کھٹا میٹا سا میں نے کہ کیا کہوں میں جیم ٹیپ کا بنا کر رکھ گیا ہے جو میرے بچے بہت شوق سکھاتے ہیں اب تو خیر یہ ختم ہو گیا اور کیری کا سیزن بھی نکل گیا ہے یہ آم کا سکوائش ہے جسے میں آم کو چلی میں جلا کر اس کا سکوائش بناتی ہوں اور اسے پیوری بنا لے کر رکھ لیتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو بلیک بلیک سا ہے وہ جو میں جلاتی ہوں تو وہ تھوڑا سا جلاوہ پیس بھی اس میں گرینڈ کر دیتی اسے ایک بہت اچھا سوندہ سپن آتا ہے یہ دیکھیں یہ میں اس میں شیٹ بھی چھائیوی ہے اور یہ سینٹر کا پیس میں بلک خالی رکھتی ہوں مجھے بہت بھرا بھرا پسند نہیں ہے اب میں آتی ہوں فریزر کے ڈوپ کی طرف یہاں پہ میں مسالہ جا تو اگرہ جب میں گروسٹک لے جاتی ہوں تو میں زیادہ لے آتی ہوں اور اسے میں فریزر میں ہی رکھ رہتی ہوں اور اسے یہ کہ میرے مسالے بلکل صحیح محفوظ رہتے ہیں باہر رکھنے سے پھر بھی اس میں تھوڑے سے کیل وڑے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو میں بلکل سب ساری چیزیں میں فریزر میں ہی رکھتی ہوں پھر جب مجھے یوز کرنی ہوں تو میں نکالتی ہوں یہ دیکھیں امتیاز سپر مارکٹ سے میں وہی سے شاپنگ کرتی ہوں گروسٹک لے لے کر آتی ہوں تو میں وہی سے املی لے کر آئی تھی اور یہ آلو بخارہ ہے جو میں بریانی میں لازمی یوز کرتی ہوں اس کے بغیر میری بریانیاں دھوری رہتی ہے اور بہت اچھا ٹیز چاہتا ہے اس کے علاوہ بریانی بنائے تو یہ کوکو نٹ ہے یہ بھی میں امتیاز سے لے کر آئی تھی یہ کٹنگ کیا ہوئے اسے میں فریزر میں رکھتی ہوں تاکہ یہاں بہت کل سیف رہے یہ چھوارے ہیں اسے بھی میں فریزر میں رکھتی ہوں باہر رکھنے سے اس میں کیلوڑے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو میں فریزر کے دور پہ ہی یہ چیزیں رکھتی ہوں یہ ہری پیاز ہے جیسے میں نے بتایا کہ کل میں ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے تو میں نے بنایا تھا وہ بج گیا تھا یہ نیسلے والوں کا ملک پیک کریم ہے جسے میں بیکنگ میں یوز کرتی ہوں یا کبھی مجھے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے اس میں کریم ڈالنا ہوتا ہے تو اس میں بھی یوز کرتی ہوں چلے جی یہ میرا فرسٹ کمپارٹمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ میں اس کا اوورال لک دکھا رہی ہوں آپ کو کہ میں نے کس طرح سے اسے اورگنائز کیا ہے اب میں آگے میرا سیکنڈ کمپارٹمنٹ جانے اب اس کے طرف آئیے دیکھیں میں نے وائل شیٹ بچھا کے رکھی ہوئی ہے فریج میں اپنے اور اس سے بہت اچھا مدب شیٹ بچھانے سے فریج صاف بھی رہتا ہے آپ کا اور میں ضرور بچھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دودھ کی دودھ ہے دودھ میں اوبال کے فریج میں رکھتی ہوں اس سے موٹی ملائے کی طریقہ آدھتہ آتی ہے اس میں بلائی نکال کر کے بنانے میں یوز کرتی ہوں یہ میدہ ہے اسے میں نیم ٹیک کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ مجھے بہت آسانی ہوتی ہے چونکہ میرے پر بہت سار میدہ پہلے کا بھی رکھا ہوا تو میں یہ خراب نہ ہو جاتا اس سے میں نے فریج میں رکھا ہوا یہ سوجی ہے جسے میں بھون کر کے اس میں بھی نیم ٹیک کر کے رکھی ہوں میں بریک فاسٹ میں اکثر بناتی ہوں سوجی کا حلوہ میرے حزبن کو بہت پسند ہے یہ ڈرائی فروٹ سے اسے تو میں بالکل بھی باہر نہیں رکھتی ہوں یہ فریج میں ہی رہتا ہے اچھا فریزہ میں رکھتی ہوں یہ چونکہ اج کل ریگورٹ روٹین کا ہے جو میں فریج میں رکھتی ہوں ادربائیز جو روٹین کا نہیں ہوتا ہے اس کو پھر میں اسے فریزہ میں رکھتی ہوں پھر بعد میں فریج میں ڈال دیتی ہوں اسے بھی میں کنٹینر میں کر کے رکھی ہوں اچھا یہ کنٹینر میں میں نے کھجور رکھا ہے میرے حزبن جب صبح فجر کی نماز کے لئے اٹھتے ہیں تو نماز کے بعد کھجور کھا لیتے ہیں یا نماز سے پہلے جیسے ان کا دل چاہتا ہے تو لازمی میں رکھتی ہوں یہ دیکھیں یہ کنٹینر ہے جس میں میں نے اپنے بریک فاسٹ کا سمان رکھا ہے تاکہ بہت آسانی ہوتی ہے صبح بریک فاسٹ کے لئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ڈان بریڈ کا بریڈ ہے جسے میں یہ یوز کرتی ہوں مجھے یہ بہت پسند ہے میرے بچے بھی اسے لائک کرتے ہیں یہ بلو بینڈ پسند آتا ہے یہ جیم ہے میں نے خاص پہ چھوٹی بوٹل رکھی ہے تاکہ کنٹینر میں آسکے یہ بھی ایک سوس ہے جسے میرے بچے لگا کے کھاتے ہیں نائف ہے جسے میں ضرور رکھتی ہوں اس کنٹینر میں تاکہ آسانی ہوں ڈھوننا نہ پڑے صبح کے وقت اتنی افرد افری ہوتی ہے ساری چیزیں میں ڈرین ٹیل پہ لکھ دیتی ہوں اور ایزلی جسے جو ڈالنا ہوتا ہے بریڈ میں لگانا ہوتا ہے وہ لگائے کھا لیتے ہیں اور پھر میں میرے لئے بہت آسانی ہوتی ہے چلیں یہ دیکھیں آپ ساری چیزیں اس طرح سے میں نے ارگنائز کی ہے اگر آپ کو اس میں سے کچھ بھی پسند آیا ہوگا تو آپ کنٹینر کو دھککن کے ساتھ لگا کے رکھتی ہوں تاکہ کسی چیز کی سمیل اس میں نہ آئے اچھا میں آپ کو ایک اور رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ پلاسٹک شیٹ وائد بچھائی بھی ہیں اور یہ دیکھیں بیچ کا حصہ میں اپنے فریج کا خالی رکھتی ہوں مجھے بہت بھرہ فریج پسند نہیں ہے یہ میرے یہ کل چونکہ ہمارے رات میں مہمار آئے تھے تو یہ میرا لیپٹ آور فوڈ جو بچا ہوا ہیں ویسے میں رکھتی نہیں ہوں یہ میرا درائی کسوری میتی ہے جسے میں نام ٹیک کر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں ایکسپائی ڈیڈ بھی میں لگا کر رکھتی ہوں تاکہ اسے مجھے بہت آسانی ہوتی ہے یہ درائی پودینہ ہے اسے میں فریج میں رکھتی ہوں باہر نہیں رکھتی ہوں کبھی اگر پودینہ نہ ہو مجھے کسی چیز میں ڈال نہ ہو تو میں اسے ہی یوز کر لیتی ہوں بہت اچھے ٹیز آتا ہے کبھی آپ بریانی میں ڈال کر دیکھیں یہ کھانے کا سوڈا ہے جس میں خالی ہے کہ چھوٹا سا گلاس کہ لیں اس میں رکھا ہے کھانے کا سوڈا فریج میں رکھنے سے smell نہیں آتی چیزوں کی ایک دوسرے میں تو آپ ضرور اپنے فریج میں رکھا کیجئے یہ کڑی پتہ ہے جس میں سکھا کر کیونکہ آسانی سے ہمیشہ ملتا نہیں ہے کڑی پتہ تو میں سکھا کر کے جار میں رکھا ہے نام کو ٹیک کر لیا ہے تاکہ بچوں سے مانگوانا ہوتا ہے فریج سے بچے ایزی لے آتے ہیں یہ فروٹ کلر پاسٹا ہے اس سے بھی فریج میں رکھتی ہوں اور اس کی ایکس پیر ہوں تو مجھے پتہ چل جائے اچھا یہ دلیا ہے اس میں بھی میں نے نام ٹیک کر کر رکھا ہے دلیا چونکہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے میں چکن ڈال کر دلیا بناتی ہوں تو بھیک حلیم جیس آتا ہے انشاءاللہ وہ اس کی ریسے پہ بھی بہت جل شیئر کر ہوں گی اور دیکھ اس میں نے ٹیک کر کر رکھا ہوا ہے اس سے مجھے بہت آسانی ہوتی ہے جب میں اس طرح سے نام مینشن کر رکھتی ہوں اچھ میں سیکنڈ ریک کی طرف آتی ہوں یہ دیکھیں یہ مٹی کا ایک چھوٹا سا پیالہ ہے مٹی کی پیالے میں دہی بہت اچھی جمتی ہے اس میں دہی جم آتی ہوں یہ بھی کل دہی جم ہوا ہے تھوڑا سا یوز ہوا ہے آپ دیکھیں یہ میرے کنٹینر کا ڈھککن ہے جو کتنا زبردست فکس ہوا ہے اور ایسا لگتے ہی اسی کے لیے یہ تفاق ہے اچھا کوئی چیز بنانی ہوتی ہے یہ بھی دس دن سے رکھا ہو آپ دیکھیں مرشل ایسا ریپ کر رکھیں گے تو آپ کے فروٹ بہت دنوں تک بلکل صحیح رہیں گے اس باز کی میں نے مینگو کو اس طرح ریپ کر رکھا ہو ہے میں نکالتی ہوں دوبارہ پھر کور پلاسٹک کا بہت سیف رہتے ہیں سبزیاں ہو یا فروٹ ہو کچھ بھی ہو یہ دیکھیں آپ میں 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 بیچ کا خالی رکھا ہو ہے یہاں پر بھی خالی رکھا ہو ہے اور اس کے اوپر بھی خالی رکھا ہو کیونکہ بہت بھرا بھرا پسند نہیں ہے اور آپ باسکٹ میں کنٹینر میں چیزیں ارگنائز کرنے سے اور اسپیشلی یہ نان ٹیک کر رکھنے سے بہت آسانی ہوتی چیزیں چیزوں کو ڈھونڈنے میں بہت آسانی ہوتی ہے چلے اب یہ میں اس باسکٹ کی طرف آتی ہوں اس باسکٹ میں جو فریج میں سبزیوں کا باسکٹ ہوتا ہے اس میں مرچے بھاری 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 اور اسے میں پیپر نیپکن میں لپیٹ کر رکھتی ہوں تاکہ یہ بلکل سیو رہے دیکھیں آپ اس میں میں نے ٹیماتر کو اس طرح سے رکھ ہے اور جو ٹیماتر نرم ہو جاتے اس میں اس طرح سے اوپر کر رکھ لیتی ہوں تاکہ اگلے دن جب مجھے بنانا ہو تو میں پہلے اس ہی ٹیماتر کو یوز کروں اور یہ دیکھیں اس کے نیچے میں نے اس طرح سے پیپر نیپکن لگایا وہ ہے اس کنٹینر میں میں لیمون اور ادرک کو رکھا جب کبھی آپ کو کعوہ بنانا ہو ادرک تو بہت ساری ریسے پیز میں یوز ہوتی ہیں تو میں ادرک کا ایک پیز ضرور سے رکھتی ہوں پر فریج میں تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو اس کنٹینر میں میں لیسن کے جو کو سارے لیسن کو ہٹا کے رکھتی ہوں میں کبھی بھی لیسن کو اس طرح سے نہیں رکھتی ہوں ساتھ میں کر کے کیونکہ ایک لیسن خراب ہوگا تو میں ہمیشہ سے اس کو الگ کر کے رکھتی ہوں اور سبزیوں کی آلو پیاز کے باسکٹ اس میں ہی رکھتی ہوں لیسن کو الگ کر کر رکھتی ہوں یہ لیسن ادھرک ہے چونکہ میں زیادہ اسے پیس کے نہیں رکھتی ہوں میں کوشش ہوتی ہے کہ میں اسی وقت پیس لیتی ہوں کبھی اگر پیس نہ بھی ہوتا ہے تو میں پیس دوں اس باس کٹ میں رکھا ہے ہرہ دھنیا اور پودینہ میں آپ کو دکھاتی ہے اسے بھی میں نے پیپر نیپکن میں ریپیٹ کے رکھا ہے جسے بہت فریش رہتی ہیں کافی دنوں تک رہتی ہیں پیپر نیپکن میں اس طرح سے ویجیٹیبل رکھ نیپکن سے آئے اس باس میں دیکھیں میں نے اس باس کی ٹوئے بھی ایک کچن ٹاول لگا کے رکھا ہو ہے جس سے جو بھی موسٹر ہے وہ ایبزورب ہو جائے ہائی ہو کہ میرا آپ کو یہ کچن آرگنائز پسند آیا ہوگا یہ میں سارا اوور آرگنائز لکس کا دکھا رہی رکھتی ہوں اب ایک لئے پانچ انڈے بچے میں ہیں اور اس میں سب انڈے ہی رکھتی ہوں باقی اور چیزیں اس میں نہیں رکھتی میں یہ مستر پیسٹ ہے اور یہ ہے مشکل سے نکل رہا ہے چونکہ اس کا جار تھوڑ بڑا ہے یہ ہے لیمن گراز ٹی اس سے میں رکھتی ہوں اور اس کی ایکسپائی ڈیٹ بھی ضرور اس میں ٹیک کر دیتی ہوں تاکہ مجھے پتا رہے کہ یہ کب ایکسپائر ہو رہا ہے یہ ایک باسکیٹ ہے جس میں رکھا ہوئے جس میں اپنے بچے کے ساری چوکلیٹ اور کینڈیز اس میں رکھی ہوئی ہیں تاکہ رکھتی ہوں یہ اس طرح سے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ جللی بازی میں گرنا جائے تو اس طرح سے میں اس طرح رکھتی ہوں تاکہ یہ دیکھیں یہ سییو ٹیک کیا ہو ہے اور ایکسپائر ڈیٹ کے ساتھ سب کو میں رکھا ہو ہے تاکہ مجھے پتہ رہے کہ یہ کب ایکسپائر ہو رہی ہے جب ایکسپائر ہو جاتی پھر میں اسے ہٹا کے پھیک دیتی گرمیاں بہت ہیں اس ویسے یہ سارے کاسمیٹک چیزیں جو میرے ریگلر یوز کی ہیں اسے میں فریج میں رکھتی ہوں اور گرمیوں کے ویسے بہت روز وارٹر میں کام کرتے ہوئے سپری کر لیتی ہوں یہ اپنا بنائے روز وارٹر اور گلیسرین رلائوائس میں یہ گلاس تھا میرا جو کریک ہو گیا لیکن یہ اتنا زبردر سے دیکھیں نیچے سے یہ پتلہ اوپر سے چوڑا ہے تو یہ میرے میک اپ کے خاص چیزیں میں رکھیں ہیں تاک کہ محفوظ رہے گرمیوں کے ویسے یہ کمیل ہے یہ کنٹینر کمیل کا نظر آرہ ہے لیکن میں کنڈنس ملک خود بناتی ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد اس کی ریسیپی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تو جب میں کنڈنس ملک بناتی ہوں تو اس ہی میں ڈال کر رکھ دیتی ہوں تاکہ مجھے اس کا ڈببہ بہت اچھا لگتا ہے یہ بون ویٹا ہے اسے میں فریج میں رکھتی ہوں دور میں ڈال کے پھلاتی ہوں یہ مائینیز ہے ینگ سوالو کی جو میں یوز کرتی ہوں نیشنل والو کی چلی سوز ہے اور یہ نیشنل والو کا کیچپ ہے اسے میں فریج کے سب سے نیچر ریک میں رکھتی ہوں یہ پانی کا بوٹل ہے اس میں میں نے اوپر بتایا تھا آپ کہ کیری کو جلا کر بناتی ہوں اور یہ بہت زبردست سکویش بنتا ہے اور میرے جو گیسٹ آتے انہیں بہت پسند آتا ہے یہ سکویش تو آپ تو کیری کے سیزن ہی نہیں ہے یہ دیکھیں میرے اوور آر لک دیکھ لیں آپ میرے فریج کے دور کا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ